اسلام علیکم ڈیر سٹرینٹس ویلکم اگین انجوم اکیڈمی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کولمز لا اور لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے اس ریلیشن کو ڈیٹیل سے سمجھا تھا وید پریکٹیکلز وید ڈیمونسٹریشن فورس بیٹوین ٹو پوائنٹ چارجز سپوز یہ دو پوائنٹ چارجز ہیں ان کے درمیان فورس ہم نے پڑا تھا جو ریوائز کروا رہا ہوں یہ چارج ہے یہ ان کی لائن ہے جو ان کے سینٹرز کو جوائن کر رہی ہے تو یہ فورس جو ہے وہ اس لائن کے اوپر ہوگی ہم نے پڑا تھا یہ چیز ہم نے سمجھی تھی کہ کی ایک وکری دنیا ہے اور وہ دنیا ابھی ہم نے نہیں کھولی فورس ویکٹر ہے ویکٹر کی مگنیچوڈ اور یہاں مگنیچوڈ ہی ڈیسکس کی تھی آج کا ٹاپک ہے ویکٹر فارم آف کولمز لا آپ جانتے ہیں جو ویکٹر ہوتا ہے اس کی مگنیچوڈ بھی ہوتی ہے اور اس کی ڈیریکشن بھی ہوتی یونٹ ویکٹر ایف کیپ اور ہیٹ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی ڈیریکشن کدر ہے آج کے ایک ٹاپک میں جو چیزیں ہم نے سمجھ نہیں ہے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا اپزرگ کر لیں تاکہ بعد میں جب آپ کو ان کی سمجھ آئے تو آپ کو مزہ آئے دیر سوڈنٹس دیکھیں یہ چلے میں اس کو فیلال ادھر رکھتا ہوں یہ چھوٹا چارج یہ والا اگر میں اس چھوٹے چارج کو ادھر لے کے آؤں تو آپ دیکھئے گا یہ فورس شروع ہو گئی اور اگر میں بڑے چارج کو ادھر لے کے آتا ہوں تو یہ چیک کریں اب ایک بات آپ خود سوچ لیں ابھی کہ کوئسچن ہے آپ سے سٹارٹ پہ انڈ پہ اس کا انسر آپ کو خود ہی مل جائے گا کہ کس چارج نے کس چارج پہ زیادہ فورس لگائی ہے اس نے اس پہ یا اس نے اس پہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے زیادہ فورس لگائی ہے دیکھیں نا یہ گاڑی اور اس کے بعد یہ دیکھیں تو مطلب لاہر ہے نظر آ رہا ہے جو چیز ابزرگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے دوسرا دیر سوڈنٹس اور ایک چیز جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ سپوز یہ پوزیٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے یہ چارج نیگٹیو ہے تو پوزیٹیو نیگٹیو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں اٹریکٹ یہ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا یہ اٹریکٹ کر رہے ہیں دیر سوڈنٹس اب اگر فور اگزیمپل یہ ایک اور چارج ہے تھرڈ چارج تیسرے چارج کو اب ہم انوالف کریں گے تین چارجز کولمزلا دو چارجز کے بارے میں تھا اب ہم انو تیسرا چارج بھی انوالف کریں گے دیکھیں اگر میں یہ چارج جو ہے یہ والا چارج ان دونوں کے درمیان رکھتا ہوں تو آپ بتائیں کیا ہوگا میں سپوز یہ اس کو میں ایک تو ہاتھ رکھتا ہوں یہ فور اگزیمپل یہ ہے یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ چارج اسے چپک گیا یہ کیونکہ یہ پوزیٹیو چارج ہے اور یہ نیگٹیو ہے پوزیٹیو نے پوزیٹیو کو کیا کیا ہوگا ریپیل اور نیگٹیو نے پوزیٹیو کو اٹریکٹ کیا تو یہ اس کی طرف چلا گیا تو یہ ایک چیز یہ ہم نے یہاں observe کی اس کو میں آگے explain کرتا ہوں اس میں ابھی بڑی چیزیں ہیں ایک اور ریئر سوڈنٹس تری چارج سسٹم یا فور چارج سسٹم اس طرح کے ایم سی کیوز بڑے سوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں آپ کو آپ اس کو ایسے دیکھ لیں دیکھیں یار سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک لائن ہے اس کو آپ نورتھ کہہ لو ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ تو یہ ایک چارج میں نے یہ پوزیٹیو چارج ہے یہ یہاں رکھ دیا اب آپ دیکھیں دیئر سوڈنٹس اگر یہ چارج دو میں نے یہ والے ادھر رکھ دی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ٹرائی اینگل بن گئی ہے ایسے اب اس چارج کے اوپر ان دونوں کی فورس یہ سوری یہ پوزیٹیو تھا میں اے نیگٹیو ہے میں اس کو بھی پوزیٹیو کر رہا ہوں اگر یہ دونوں چارج ہم لوگ اس کی طرف لے کے جائیں یہ دونوں ٹرائی اینگل بنائی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ چارج کدھر موو کرتا ہے آپ نے اس کو ابزرب کیا کہ وہ چارج جو ہے وہ آپ کی طرف آیا ہے اس طرف یہ کیوں ہوا ہے تھری چارج سسٹم فور چارج سسٹم یہ ساری چیزیں آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اور ایکسپیرمنٹلی آپ نے دیکھ لیا تھوریٹیکلی آپ دیکھیں گے اور تھیوری کے بعد لاسٹ پہ آپ لوگوں کو یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یارے کتنی مزے کی چیزیں ہیں تو دیو سویٹس ویکٹر فارم آف کولمزلا میں سپوز کر لیں کہ یہ ایک پوزیٹیو چارج ہے یہ ایک اور پوزیٹیو چارج ہے ان کے سینٹرز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے مان لے وہ آر ہے یہ چارج کو کیو ون بول لیں اس چارج کو کیو ٹو بول لیں ایک پوزیٹیو نیگٹی بھی لے سکتے ہیں دونوں نیگٹیو آپ کی مرضی ہے سپوز کر لیں کہ یہ چارج جس کے اوپر جو فورس لگا رہا ہے along the line ہوتی ہے آپ کو بتایا ہے اس طرف اس کو ہم کہہ لیتے ہیں f2-1 f2-1 کیا ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں f2-1 فورس on کیو ٹو بائے کیو ون فورس آن جو پہلے لکھا ہے فورس آن کیو ٹو بائے کیو ون یہ اکثر بکس میں وان ٹو بھی لکھا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کو بس پتا ہے کہ یہ فورس کونسی ہے one two لکھا ہو تو فورس آن ٹو بائے وان یا جس طرح سے بھی بولا جائے ایک ہی بات فورس آن ٹو بائے وان آپ ڈیر سٹوڈینٹس آپ کو پتا ہے فورس ویکٹر ہے ویکٹر کا یونٹ ویکٹر بھی ہوتا ہے تو اس کا جو یونٹ ویکٹر ہے فورس کا وہ بھی اس طرف ہی ہوگا تو اس کو میں کہہ لیتا ہوں اس یونٹ ویکٹر کو آر ٹو ون کیپ یا ہیٹ آر ٹو ون پوزیشن ویکٹر کو آر سے لکھتے ہیں پوزیشن ویکٹر آپ کو پتا ہے کہ یہ ہی بتاتا ہے جسٹ ڈریکشن کدھر ہے اچھا جی یہ چیز ہو گئی اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اس پہ فورس لگائے گا تو وہ بھی تو اس پہ لگا رہا ہوگا تو دیسٹ ڈریکشن وہ فورس اگر میں اس طرف لکھ لوں ادھر ہی ہوگی اس کو آپ کہہ لیں ایف وان ٹو یہ تو ایف وان ٹو انڈرسوڈ ہے فورس آن کیو وان بائی کیو ٹو اور اس فورس کا جو یونٹ ویکٹر ہوگا وہ آپ کا اس طرف ہوگا اور اس کو میں لکھ لیتا ہوں آر وان ٹو کیپ اب دیسٹ ڈریکشن میں میں ان فورسز کو اس فورس کو کیسے لکھ سکتا ہوں ایف ٹو وان ویکٹر ک کیو وان کیو ٹو اوبر آر سکیر یہ فورس کی مینگنیچوڈ اور آر ٹو وان کیپ ویکٹر مینگنیچوڈ یونٹ ویکٹر یا آپ کو اس کو آپ ایکویشن نمبر لیت وان بول لیں اچھا جی انڈ یہ جو دوسری فورس ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں ایف وان ٹو کیو وان کیو ٹو اوبر آر سکیر آر وان ٹو کیپ یہ آپ کے پاس آگیا مینگنیچوڈ یونٹ ویکٹر اب فروم فگر یہاں فگر سے دیکھیں یہ دونوں ویکٹرز آر وان ٹو کیپ کیا ایکول ہے آر ٹو وان کیپ کی نہیں ایکول دو ویکٹر ایکول کب ہوتے ہیں جب مینگنیچوڈ دریکشن دونوں سیم ہو یہاں آپ کو مائنس لگانا پڑے گا کیونکہ دونوں کی دریکشن اوپوزٹ یہ والی چیز یہاں لگا دیں اس کی جگہ پہ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایف وان ٹو ایز ایکول ٹو یہ مائنس میں شروع میں لکھ دوں گا یہ جو آئے گا کے کیو ون کیو ٹو اوبر آر سکیر اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا آر ٹو وان کیپ یہ مائنس شروع میں لیا ہے اب اگر آپ وار کریں تو اتنی چیز جو ہے وہ یہی بن گئی تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو ایف وان ٹو ایز ایکول ٹو مائنس ایف اس کو کیا لکھا ہے ٹو وان یہ آپ کے پاس جو فائنل ریلیشن بن گیا آپ کو یاد آگیا ہوگا یہ کیسا ہے لائک نیوٹنز تھرڈ لا ایکشن اینڈ ری ایکشن ار ایکوال اینڈ اپوزٹ تو یہ بالکل وہی چیز بن گئی اب اس کا مطلب کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب ہے کولم فورس جو ہے دو یہ دو چارجز دیکھ دوسرے پر فورس لگا رہے ہیں یہ میوچل فورس ہے کیا میں نے ورڈ یوز کیا ہے میوچل فورس لائک ایکشن ری ایکشن مطلب ایکوال دونوں چارج یہ چارج اس پہ جتنی لگائے گا دوسرا بھی اس پہ اتنی ہی لگائے گا بس ڈریکشن کا فرق ہے دیکھیں نا دونوں یہ پوزٹیو یہ نیگٹیو ہوتا تو ایک فورس ظاہر ہے یہ اس طرف ہوتی یہ اس طرف ہوتی تو تب بھی تو اپوزٹیو ہوتی تو دونوں کیسیز میں چاہے پوزٹیو نیگٹیو ہے چاہے پوزٹیو پوزٹیو ہے چاہے نیگٹیو نیگٹیو ہے فورسیزار ایکوال مینگنیچوڈ اینڈ اپوزٹیو ڈریکشن یہ سٹوڈنٹس یہاں پر کنفیویجن سٹارٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹس کو اگر میں کسی سٹوڈنٹ کو یہ کہوں کہ جی یہ ایک چارج ہے سپوز کر لیں یہ ہے ہنڈرڈ مایکرو کولم یہ ایک اور چارج ہے یہ ہے ٹین مایکرو کولم ٹھیک ہے جی ان کے درمیان کچھ ڈسٹنس ہے تو میں ان کے درمیان اگر آپ فورس نکال لیں ویلیو نکال لیں تو آپ کی ویلیو کیا آئے گی فیز ایکوال ٹو کیو ون کیو ٹو آور آر سکیر تو یہ کیو ون کہہ لیں اس کو کیو ٹو کہہ لیں یہ ویلیوز لگائیں گے دیر سٹوڈینٹس تو اس کا آنسر آپ کے پاس آئے گا نائن نیوٹن یا آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا یہ نائن نیوٹن آئے گا اس کا مطلب کیا ہے اب یہ نائن نیوٹن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چارج اس کے اوپر بڑا چارج چھوٹے کی چارج کے اوپر یہ جو اس طرح فورس ہے ایف ٹو وان جس کو بولیں گے وہ نائن نیوٹن ہے اور یہ جو یہ ویلیوز چارج بڑا چارج ابھی میں نے جب آپ گاڑیاں دکھائیں تھی بڑی گاڑی بڑا چارج چھوٹے چارج کو وہ دکیر رہا تھا اور چھوٹا چارج بچارہ مشکل سے آگے اس کو ہلا پاتا ہے اور یہاں کولم کہہ رہا ہے جی یا اس کا ویکٹر فارم کہہ رہی ہے دونوں فورسز ایکول ہیں تو اب یہ ایکول ہی ہیں اب کیسے ایکول ہیں اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ڈیر سوڈیٹس کے اگر آپ لوگ فورس کو اصل میں سمجھتے ہی نہیں ہوں میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں دیکھیں آپ مان لیں کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے آپ کی آنکھیں باندھ ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے سامنے آپ کے کوئی بندہ نہ ایک فوٹبال رکھ دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے جی فل زور سے کیک لگاؤ آپ اپنے پورے زور سے اس کو کیک لگاتے ہو میں یہاں پر بناتا ہوں یہ آپ ہو یہ فوٹبال پڑا ہے آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہے فل زور سے کیک لگاتے ہو یوں نکلتا ہے فوٹبال اور یہاں جاں کے اس پوز گرتا ہے کافی دور جا کے اب آپ نے اپنا پورا زور لگایا یہ یاد رکھنا اب وہ کیا کرتا ہے وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ پھر لگاؤ زور یہ فوٹبال تھا یہ وہ لوہے کا بال رکھ دیتا ہے پتھر رکھ دیتا ہے اسی سائز کا جس سائز کا فوٹبال تھا آپ کو نہیں پتا پتھر ہے کہ فوٹبال ہے آپ پھر اس کو فل زور سے ہٹ کرتے ہو فوٹبال سمجھے تو جب آپ اس کو ہٹ کرتے ہو تو یہاں سے جب نکلے گا اور یہاں قریب کر کے گرے گا وہ اور بات ہے آپ کا کام ہو جائے گا اس کو چھوڑیں آپ کا کام ہو جائے گا فوٹبال کو observe کریں یہ بال کو یہ ادھر نہیں گیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے دونوں پر different force لگائی ہے force تو آپ نے دونوں پر سیم لگائی آپ کو کیا پتا تھا فوٹبال ہے کہ پتھر ہے تو نیوٹن اپنے third law میں کہتا ہے جو آپ نے first year میں پڑا ہے سمجھا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اگر force constant ہو تو acceleration is universally proportional to کیا ہوگا mass f is equal to m a پڑا ہوئے ہیں مطلب mass اگر کم ہے تو acceleration زیادہ پیدا ہوگا mass اگر زیادہ ہے تو acceleration کم پیدا ہوگا اگر force constant ہے یہ mass کم ہے mass کم ہے اسی لیے acceleration زیادہ پیدا ہوا یوں نکلا شون کر کے یہ mass زیادہ ہے اسی لیے acceleration کم پیدا ہوا لیکن force دونوں پر سیم لگی ہے اب یہی حساب بڑی گاڑی اور چھوٹی گاڑی کا تھا بڑی گاڑی اور چھوٹی گاڑی دونوں کے ترمیان force ظاہر ہے یار force نکالنے کے لیے آپ نے coulom's law use کرنا ہے یہی ہے اب یہ تو نہیں ہے اس کی اس پہ force لگانے کے لیے coulom نے لیدہ فارمولا دیا تھا اور اس کی اس پہ نکالنے کے لیے لیدہ دیا تھا ایک ہی ہے اسی سے آپ نے نکالنا ہے اس میں دونوں چارڈ یہ آ جانے ہیں سو پہلے لکھو دس بعد میں لکھو تب بھی وہی answer ہے دس ضرب سو کروگے پھر بھی وہی answer ہے جب relation ایک ہے تو جو answers آئے ہیں باقی تو ظاہر ہے سیم ہی آنا تھا اب force force اگر same ہے تو وہ چھوٹی گاڑی یوں نکلتی تھی کیوں اس کا mass کم ہے بڑی گاڑی نے بڑے charge نے اس کے اوپر اتنی force لگائی اس نے بھی اس پہ اتنی ہی لگائی بڑی گاڑی زیادہ mass ہے اتنی force سے اس کو اثر نہیں ہوا چھوٹی گاڑی کم mass ہے اتنی force سے اس کو زیادہ اثر ہوا مطلب forces سیم ہیں اگر مجھے یہاں کوئی پوچھ لے ایسے ڈرانے کے لئے سٹوڈنٹ کو کہا دیتے ہیں ایک اتنے کلم چارج ہے ایک چھوٹا سا چارج بتاؤ کون سا کس پہ زیادہ force لگائے گا تو سٹوڈنٹ کہتے ہیں چھوٹے پہ زیادہ لگے گی وہ سمجھ لیتے ہیں میں بھی جب سکول میں تھا پہلی دفعہ میں نے سوچا مجھے بھی نہیں سمجھ جائی میں سوچتا تھا مجھے اگر انڈرٹیکر سے لڑوا دیں تو انڈرٹیکر کدھر مجھے ایک لگانی ہے مجھ سے اٹھانی جانا لیکن یہ نہیں ہے یہ ادھر طاقت یہ چیز نہ دیکھو یہ چیز دیکھو اس نے اگر آکے مجھے ایک لگائی تو اس کا ہاتھ بھی تو پین ہوگی اور اگر وہ زیادہ تیز لگائے گا تو اس کو زیادہ پین ہوگی مطلب جتنا وہ ایکٹ کرے گا اتنا ری ایکٹ بھی ہوگا خودی یہ ہے کولم فورس اگر مجھے پوچھ لے ان دونوں چارجز کے درمیان جو فورس ہے اس کی ریشو کیا ہے تو میں کہوں گا ون دونوں فورس ایکل ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے ڈرنا نہیں جی وڈہ چارج زیادہ فورس لائے گا چھوٹ نا چارج یہ نہیں اب یہ آپ لوگوں کو بات جو ہے کولم فورس ایس آ میوچل فورس دی سوڈنٹس ویکٹر فارم سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز سٹوڈنٹس کو بڑا تنگ کرتے ہیں اور ان میں سے جو زیادہ تنگ کرنے والا question ہے اس کی سمجھ آ جانے سے آپ کے بہت زیادہ concepts clear ہوں گے اور بہت زیادہ questions آسانی سے آپ solve کر سکو گے لیکن زندگی میں صرف ایک دفعہ لگے گا اس کے بعد دوبارہ نہیں سمجھنا پڑے گا find and justify the location where net force on a test charge is zero net force on a charge is zero دیکھیں دیئے students یہاں سمجھتے ہیں اس کو دو charge ہیں q1 q2 مال نے q1 جو ہے وہ 16 coulomb ہے یہ بھی 16 coulomb ہے پلاس میں دونوں ان کے درمیان not اس charge کو کہاں رکھیں کہ یہ پڑا رہے اس کے اوپر net force zero ہو یہ stack equilibrium میں رہے تو common sense یہ کہتی ہے کہ اس charge کو دونوں کے mid میں رکھو گے یہ ادھر repel کرے گا اور اگر mid میں پڑا ہے تو وہ ادھر ہی سکڑا رہے گا ادھر ہی ایسے بیچ میں کر پڑا رہے گا اور اس کے اوپر net force کیا ہو گی zero اور وہ third والا یہ جو سولف کریں گے یہ سے لے کے یہ distance مال نے نکال نا ہے اس کو آپ x کہہ لیں اس charge سے یہ تک اور ظاہر ہے کہ دوسرے charge سے یہ distance کتنا ہوگا وہ ہوگا 3 minus x اب دیکھیں ان دونوں کے درمیان جو force ہے یہ جو آپ نے test charge رکھا ہو ہے ان دونوں کے کو کہہ لیں f2 is equal to k q2 q0 over 3 minus x اس سے یہاں تک کا فاصلہ 3 minus x یہ آپ کے پاس آگیا دونوں forces کی magnitude ہے direction اوپر نظر آرہا opposite ہے magnitude اگر same ہوں اور direction opposite ہوں تو net 40 ہو سکتی ہے کس distance پہ x آپ نے نکال نا ہے جس جس پر کیا ہو دونوں کی magnitude same ہو equal اب f1 ڈیر سوڈنٹس کیا ہے k q1 q0 over x square k q2 q0 over 3 minus x square اب دیکھیں q1 q2 دونوں 16 16 ہے k یہ ساری چیز کٹ جائے باقی بچہ 1 over x square 1 over 3 minus x square اس کو آگے لے کے equal to x square اب اس problem کو دو طرح سے آپ آگے solve کر سکتے ایک ہے دونوں طرف under root لیں ادھر بھی under root cancel 3 minus x x 3 is equal to 2 x and x is equal to 1.5 meter یہاں سے آئے 3 تھا تو 3 کا mid کیا بنا 1.5 meter دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سکیئر کو کھول لیں a minus b کا سکیئر کیا ہوتا ہے a square plus b square minus 2 a b 6 x equal to x x cancels 9 minus 6 x 0 9 is equal to 6 x x is equal to 9 by 6 x is equal to 1.5 meter یہی آنسر آگیا جو یہاں آیا آپ سوچیں گے سار دو دفعہ کیوں کیا ہے بھئی یہاں پر ایک بات لکھی ہو ہے justify اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ تو شروعات ہے چلیں جی دونوں اور common sense بھی یہی کہتی ہے کہ دونوں کے mid میں آئے گا اب یہاں پر دیر سوڈنٹس ایک یہ تو question ہو گیا ایک اور بات میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ اگر میں mid میں رکھ کے تھوڑا سا آگے اس کو فور اگر آپ نے mid میں رکھا دونوں طرف سے repulsion ادھر اگر اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں یہاں کر دیں اب کیا ہوگا وہ زیادہ اس پر فورس لگائے گا کیونکہ قریب آگیا ہے اور ادھر آگیا اب یہ اس کو repel کرے گا اور یہ بھی repel کر رہا لیکن اس کی دور ہونے کی وجہ سے repulsion کام میں اس کی زیادہ ہوگی تو یہ چار دونوں کے ان بیٹوین مد سے آگے کیا ہے تو واپس آئے گا واپس آتے ہوئے مین پہ رکھ بھی سکتا ہے لیکن آپ نے فرسٹ یر موشن یاد ہے بلکل ویسے ہی اس چارج کو میڈ میں رکھ کے تھوڑا سا آگے کروگے تو یہ آسیلیٹ چھوڑ دوگے تو یہ آسیلیٹ کرنا شروع کر دے گا کبھی ادھر جائے گا اور اگر فرکشن کوئی اپوزیشن نہیں ہے تو یہ ہمیشہ آسیلیٹ کرتا رہے گا ایم سی کیو پوچھا جا سکتا اس کے علاوہ ایک اور بات اگر یہ نیگٹیو چارج ہوتا تو پھر آپ اس کو میڈ میں رکھتے پھر یہ فریز ہو جاتا کیونکہ یہ ادھر کھینیتا اور یہ ادھر ہی پڑا رہتا اب اگر یہ نیگٹیو ہوتا اور اس کو میڈ سے آگے لائن پہ رہنا ہے لائن سے نہیں ہٹنا میڈ سے آگے کر یہاں رکھ چھوڑ دیتے کیا اب بھی یہ اسی لیٹ کرتا یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے اور مجھے کمنٹ کرنا ہے اس کا آنسر یہ تو سیمپل سی بات اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں میں کچھ ڈیٹا چینج کروں ہوگا آپ کے سامنے اور اس کے ساتھ آپ نے دونوں طریقوں سے مجھے کومن سینس بھی یوز کرنی ہے اور پھر ریلیشن بھی یوز کرنے اور آنسر بتانے یہ سوڈنٹ سپوز کر لیں یہ والا جو چارج ہے یہ والا یہ فور ہے اور وہ سکسٹین ہے اور دیسٹینس ان کے درمیان سٹل ہوئی ہے تین میٹر یہ اب آپ بتائیں اس کو کہاں رکھیں کہ یہ بات نیٹ فور زیرو ہو اب دیکھیں اگر آپ میڈ میں رکھو گے یہاں بالکل میڈ میں تو یہ زیادہ رپیل کرے گا بڑا چار جائے یہ کام رپیل کرے گا تو اس کی طرف آئے گا اس کا مطلب ہے اب زیرو فیلڈ جو یا نیٹ فور جہاں زیرو ہوگی وہ میڈ نہیں ہوگا اب کدھر ہوگا میڈ سے آگے سکسٹین کی طرف یا فورٹین کی طرف اب آپ سوچیں تو آپ کا دماغ کہے گا کہ یہ فور کی طرف کیوں فور کی طرف دیکھیں فور کے پاس ہوگا قریب ہے اس کی رپلشن یہاں میڈ سے آگے تو بیلنس نہیں ہونی اس کی بڑے گی اس کی کام ہوگی بیلنس چاہتے ہیں ہم لوگ تو اب اس کیسے پرابلم کو سول کریں گے وہی اپروچ جو آپ کو بتائی تھی یہ دیسٹینس کتنا ہے تین میٹر سپوز کر لیں اب ہمارا جو پوائنٹ جہاں بھی ہے یہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ رکھنا ہے تو اس سے یہ ڈسٹینس کو میں ایکس کہہ لیتا ہوں اور یہ ویلیشن پھر سٹیل ویسے ہی ہیں اب ایکس فائنڈ کرنے کے لیے ایف 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 ہو لیں یہاں کیا آئے گا اور یہاں کیا آئے گا سکسٹین اوور ایف 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 اس کو اب سولو کرتے ہیں ایف 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 اس کو دو طریقوں سے سولو پھر کرنا ہے ہم نے پہلا طریقہ ایف کیا کریں دونوں طرف انڈر اوڑ لیں ادھر بھی ادھر بھی تو یہ آگیا 2x یہاں آگیا 3 is equal to یہ ادھر جاکے 3x اور x is equal to 1 میٹر یہ آنسر آیا آپ یہ x جو ہے اب یہاں سے یہ distance 1 میٹر آیا پہلے گیا آیا تھا 1.4 4 میٹر 1.5 میٹر سوری میڈ اب یہ میڈ نہیں ہے 3 کا میڈ 1.5 ہوتا ہے یہ ادھر ہے اچھا دوسرے طریقے سے بھی سولو کرتے ہیں اس کو کھولیں 9 پلاس x کیر مائنس 6 x is equal to 4x کیر اب dear students یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا اس کو آپ سارے کو ادھر لے جائیں 4x کیر مائنس x کیر پلاس 6x مائنس 9 is equal to 0 3x کیر پلاس 6x مائنس 9 equal to 0 3 پہ ڈیوائیڈ کریں x کیر پلاس 2x مائنس 3 is equal to 0 یہ آپ کے پاس 3 پہ ڈیوائیڈ کرنے سے 3 3 2 اور 3 3 اب آپ کیا کریں آگے یہ quadratic equation بن گئی ہے ax plus bx plus c metric میں پڑی ہو گیا اب اس کے factor بناتے ہیں x square plus یہ آپ دیکھیں 3 تو اس کے factor کیا بنیں کہ plus 3x minus x minus 3 is equal to 0 اب ان دونوں میں سے کیا common ہے وہ آپ دیکھیں x تو x plus 3 بنا اور یہاں سے minus تو x plus 3 equal to 0 ان دونوں میں سے کیا common ہے x plus 3 x minus یہاں سے کیا common آیا تھا 1 equal to 0 update students یہاں پر کیا آیا x plus 3 is equal to 0 اور x minus 1 is equal to 0 یہ سارا چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں یہاں سے answer آیا x is equal to minus 3 meter اور x is equal to 1 meter دو answer آئے ہیں پہلے جب آپ نے کیا تھا یہاں سے تو ایک آیا تھا اب دو answer آئے ہیں اگر آپ اس approach کو use کرتے ہو دو answer آتے ہیں تو ان میں سے justify کرنا ہے ان میں سے answer کون سا صحیح ہے تو understood ہے کہ یہ چارج ریفرنس بنایا ہو ہے یہ ولا یہ آپ کا ریفرنس ہے ادھر سے آپ نے اس distance کو x کا ہو ہے تو x جو plus میں آیا ہے وہ اس طرف ہی ہوگا ظاہر ہے اور جو minus میں آیا ہے وہ اس سے opposite اب آپ کو بھی پتہ ہے دونوں charge positive ہیں جب دونوں charge positive ہوں گے تو کہا رکھنا ہے ان دونوں کے in between ہی ہوگا ٹھیک ہے mid نہیں تو ادھر لیکن ہوگا دونوں کے in between تو اس میں سے یہ آپ کا answer ہوگا یہ والا one meter لیکن یہاں پر ایک question پیدا ہوتا ہے کہ minus three کیوں آیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کے لئے تھوڑا سا کو اور ویٹ کرنا ہوگا دیر سوڈنٹس یہاں پر میں اس question کو اب تھوڑا سا اور change کرتا ہوں مطلب یہ clear ہوگیا ہمیں اب problem یہاں پر کیا ہے کہ minus three جو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ویسے minus three یہاں پر کون سی location ہوگی آپ لوگ اگر اس پر غور کریں تو minus three location کہاں پر ہے آپ سوچیں آپ نے جس کو plus کہا ہوگا اس میں وہ یہ تھا minus three یہ یہاں سے لے کہ یہاں آجائیں آپ تو یہ والا distance جو ہے اس کو میں کہوں گا x is equal to minus three meter یہاں سے یہاں تین تھا یہاں سے ادھر minus تین ہے اور یہ والا یہاں سے یہاں پر ہے جو اس کو میں کہوں گا x is equal to plus one یہ ہمارا answer ہے minus three کیوں آیا ہے اس کو آگے discuss کرتے ہیں اب ڈیس سوڈینٹس question میں تھوڑا سا پھر change کر رہا ہوں اس کو آپ بول جاؤ آپ یہ ساری چیز بھی بول جاؤ suppose کر لیں کہ یہ چار جو ہے نا minus ہوتا یہ والا چار minus وہ plus باقی سارا question پھر وہ ہوگے اس میں تو اگر میڈ میں یہاں رکھتے ہو یہ دیکھیں یہ 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 نیگٹیو چارج ہے وہ پوزیٹیو ہے ادھر رکھو گے تو یہ کھینج لے گا یہ دکھے لے گا یہاں پر بھی وہ حساب ہے اب یا اس طرف ہوگا لائن پہ یا پھر اس لائن پہ اس ہے اٹریکٹ کر رہا یہ وہ اب اس کو بھول جاؤ وہ اس کو ریپیل کر رہا ہوگا اس کو آپ ایف ٹو کہ لیں اب یہ اٹریکٹ کر رہا ہے تو نیٹ زیرو ہو سکتا ہے اپوزیٹ ہیں دونوں لیکن اگر آپ اس سائیڈ پر سوچیں دوسری سائیڈ پر تو یہ دیکھیں چارج ہے یہ اتنی دور اس کو کم اٹریکٹ کرے گا تو اس سائیڈ پر کوئی بیلنس نہیں بن رہا بیلنس ہمیشہ کدھر بنے گا جدھر کم چارج ہے میں یہاں پر ایک دفعہ پھر آپ کو یہ ریپیڈ کرتا جاؤں کہ جب دو چارج سیم پولیریٹی کہ ہوں تو زیرو فیلڈ والی جگہ جہاں پر ایکلیبریم ہونا ہے ان دونوں کے میڈ میں ہوگا ان بیٹوین اور ایک اگر پوزیٹی اور ایک نیگٹوین بیلنس نہیں ہونا نیٹ فورس جو یہاں لکھی تھی وہ زیرو نہیں ہونی وہ لائن پہ ہی ہوگی لیکن لائن چارجز کے درمیان نہیں بلکہ یا ادھر لیفٹ یا رائٹ چلی جائے اور کس طرف جائے جدھر کام ویلیو کا چارج پڑا ہوگا اب مان لیں کہ یہاں پر اب آپ کا پوائنٹ یہاں پر ہے جہاں پر آپ نے یہ ٹیسٹ چارج رکھنا ہے تو اب آپ مان لیں یہ آپ کا دسٹنس ہے یہ دسٹنس آپ کا کتنا ہوا یہ دسٹنس ہوا 3 پلاس x کیونکہ 3 یہ اور یہ اب آپ اس کو جب solve کروگے تو یہ relation ویسے یہ ٹیسٹ چاہے رکھا یہ x نکالنا ہے دونوں equal یہ یہاں پر آپ کیا آئے گا 3 پلاس یہاں پر بھی پلاس یہاں پر بھی پلاس یہ اگر پلاس آیا تو آپ یہاں پر answer کیا ہوگا x 2x x is equal to 3 meter یہ اس کو دوسرے طریقے سے solve کرتے ہیں یہ پلاس x ہے x 3 آگیا اس کو solve کیا دوسرے طریقے سے کیا کریں 9 6x is equal to 4x اس کو ادھر لے جائے 3x minus 6x minus 9 equal to 0 3 پہ ڈیوائیڈ کر لیں x square minus 2x minus 3 factor بنائیں x square کیا آئے گا یہ minus 3 ہے تو یہ آ جائے گا minus 3x plus x minus 3 equal to 0 اب اس میں سے کیا common x minus 3 اور plus 1 x minus 3 equal to 0 تو ان دونوں میں سے کیا common x minus 3 اور x plus 1 equal to 0 یہاں سے 2 answer آئیں گے x equal to 3 meter آئے گا x equal to minus 1 meter آئے گا یہ دو answer یہاں سے آپ کے آئے گا اب ذرا گوھر کریں اس سے پہلے ہم نے کیا تھا یہ answer لکھے ہوئے جب یہ charge plus تھا تو آپ نے x کدھر لیا تھا اس طرف نہیں تھا اس طرف تھا تو یہ answer آئے تھا اور ان میں سے 1 meter OK کیا تھا minus 3 نہیں کیونکہ minus 3 اس charge سے یہ طرف بنتا ہے کیونکہ x اگر آپ نے یہ لیا ہوئے تو minus کا مطلب ہے اس opposite تو آپ نے اس کو reject کیا تھا اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے پہلے پہلے آپ نے دونوں میں سے یہ چوز کیا تھا اب ان دونوں میں سے ہم یہ چوز کریں گے کیوں کیونکہ ایک charge آپ کا negative ہے یہ negative charge ہے وہ positive ہے وہ minus one distance ہے اس کا مطلب ہے ادھر نہیں ہے بلکہ ادھر ہی ہے وہ یہی point ہے جو پہلے یہاں آیا تھا اب ذرا آپ اس کو relax ہو کہ اس بات کو سوچیں یار equation mathematical equation کو کیا پتا اس کو آپ نے کہا f1 is equal to f2 اس نے آپ کو دو جواب دے دی ہیں آپ آپ کو پتا ہے نا کہ force vector ہے opposite ہے یہ ہے وہ سارا آپ کو پتا ہے اس طرح سے equation ہے پھر آپ کو answer دے دی ہیں میں نے وہاں پھول جاؤ سمپل سی بات آپ کو کرتا ہوں یار یہ چارج ہے ان میں distance ہے r q1 q2 یہ 16 16 ہے تو ان کا mid ہوگا جہاں پر آپ نے چارج رکھنا ہے تیسرے والا تو balance رہے گا اگر یہ 4 ہے 16 ہے تو پھر یہ mid نہیں ہوگا بلکہ پھر یہ اس کے قریب ہوگا کیوں balance یہاں ہی ہو سکتا ہے ادھر تو balance نہیں یہ تو زیادہ repel کرے گا اگر یہ minus ہے تو پھر mid میں نہیں ہوگا یا ادھر ہو سکتا ہے ادھر بھی آپ کو کیا بتایا ہے کام والے کی طرف یہاں سے آپ کس کو مرضی ریفرنس بنا کے اس کو اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں یہ concept آپ math کی خوبصورتی دیکھیں quadratic equation کی اگر آپ نہیں پتا کہ کدھر ہوگا یہ plus ہے یہ minus ہے اور آپ غلطی سے suppose کر لیتے ہو کہ مجھے لگتا ہے ادھر ہوگا ادھر یہ اور اس چار سے میں distance لیتا x اور اس چار سے distance لیتا ہوں 3 plus x یہ اگر 3 ہے میں اس کو solve کرتا ہوں f1 is equal to f2 کر سارا اس کو solve کرتا ہوں ابھی جو طریقہ بتا دیتا آپ کے 2 x جو آئیں گے وہ کیا ہوں گے کیونکہ 4 کی value وہ ہے آپ کا 1 x جو ہو گا اس کا answer ہو گا یہ distance 3 ہے تو آپ نے arrow ادھر لیا ہو ہے تو آپ کا 1 x ہو گا minus 6 meter نکال کے دیکھ لیں minus 6 meter سمجھتے minus 6 meter کا کیا مطلب ہے 3 یہ اور 3 ہی آگے 6 کام والے کی طرف آنا تھا minus نکال کے دیکھ لیں minus آئے گا دوسرا answer آپ کا کیا ہو گا اس کے قریب اگر دونوں plus ہوتے تو یہاں کر کے آنا تھا اس جگہ پہ اگر یہ پہ پہ تو arrow آپ نے دوسرا آئے گا minus 2 meter یہ اب یہ جب دو answer آتے کیونکہ مجھے concept نہیں تھا کہ ادھر plus تھا یہ دو answer آئے ہیں تو میں کیا کروں گا یہ answer نہیں لوں گا کیوں کیونکہ یہ دونوں کے درمیان بنتا ہے ایک charge negative ہے positive ہے دونوں کے درمیان تو possibility نہیں تو کدھر میں آگے جاؤں گا پھر اس طرف کام والے کی طرف تو آپ کا answer لیں ادھر ہے point اس کو reference بنا کے کرتے ہو یہ x ہے تو پھر ظاہر ہے اگر اس سے distance x ہے تو پھر اس سے distance کتنا ہوگا یہ ہوگا 3 سے آپ مائنس کر دیں x 3 سے یہاں پر آپ کیا کریں گے x سے 3 مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں سے آگے اس کو solve کرو میں آپ direct answer بتا دے تو آپ کر کے دیکھ جب آپ کی direct approach بن جائے گی چیز کو سمجھ لیں آپ کا concept پکا ہو ہے آپ کا دماغ equation سے تیز چلنے لگے quadratic equation لگا کے حل کر نا direct اندازہ ہونا چاہئے answers کیا ہیں تب بات بنتی کے دو answer آئیں گے ایک x کا answer آئے گا آپ کا minus 3 meter اور ایک آپ کا x کا answer آئے گا یہاں پر plus 1 meter solve کر دیکھئے گا اب میں نے کیوں اندازہ لگا یار minus 3 آئے گا دیکھو یہ reference ہے مجھے بھی پتہ ہے location تو ایک ہی ہے جو ادھر ہے دوسری اس سے بتائی ہیں ان کو جب تک آپ copy page پکڑ کے pencil پکڑ کے خود بار بار نہیں کرتے یہ approach آپ کی اتنی strong نہیں ہو سکے گی یہ آپ ایکوی لیٹرل ٹرائی ایکوی لیٹرل ٹرائی ایکوی لیٹرل ہوتی جس کی تینوں سائیڈوں کی لیندھ سیم ہو اب یہ فرض مال لیں یہ q1 ہے یہ مال لیں q2 ہے یہ q3 ہے یہ بھی suppose کر لیں q1 q2 اور q3 سارے value میں equal ہے تینوں positive بھی ہیں اور تینوں کی value بھی same اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ direction of force on q1 بتائیں options ہیں جی north کی طرف یہاں پر میں یہ لکھ دیتا ہوں north east west south news چلیں جی north کی طرف east south کی طرف اور west south کی طرف یا ان میں سے کوئی بھی نہیں چلیں یہ بتا دیتے ہیں اب ڈی سوڈنٹس دیکھیں یہاں پر north east south کا مطلب ہے east south کا مطلب یہاں کہیں اس طرف ہوگی west south کا مطلب ہے یہاں کہیں ہوگی اور north کا مطلب یہ دیکھیں آپ جانتے ہو force ایک ویکٹر ہے اور جب اس charge کو آپ دیکھتے ہو اس پہ force نکال تو اب net force کیسے نکالتے ہیں by principle of super position principle of super position کیا ہے کہ forces جو اس پہ لگ رہی ہیں ان کو ایڈ کرو by head to tear rule یہ سو چارجز بھی ایسے کر رہے ہوتے تو آپ head to tear rule سے آگے اس کو further solve کر سکتے تھے دیکھیں اگر یہ charge اکیلہ اس کے اوپر force لگا رہا ہوتا یہ تو force along the line اس طرف بننی تھی یہ نہ ہوتا یہ لگا رہا ہوتا اس کو آپ کہہ لیں f12 on one by two اور اگر یہ کیلہ ہوتا یہ نہ ہوتا تو یہ اس کے اوپر force کدھر لگا رہا ہوتا اس طرف اس کو کہہ لیں f13 یہ دونوں forces آپ کے پاس آگئی اب آپ کو پتا force vector ہے اور ان دونوں vectors کو add کریں اور add بھی کیسے کریں گے by head to tail resultant force جو ہے وہ f12 plus f13 ایسے head to tail rule سے add کریں head to tail rule میں نے آپ کو first year میں سکھ آیا تو ڈیر سوڈنس یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کو کہہ لیں f13 دونوں کی tails head tail head tail اب آپ اس resultant کیسے نکال لیں گے first tail اور last head یہ resultant ہوگا یہ resultant یہ اور یہ کس طرف بن رہی ہے north کی طرف یہ ہمارا answer ہوگا اسی طرح اگر میں آپ سے یہ پوچھ لیتا suppose کر لیں force on q2 نکال لیں q2 یہ والا charge تو پھر آپ اس کو کیسے solve کرتے اس کو آپ دیکھئے گا force on q2 آپ اس کو بھول جائیں آپ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ q2 charge ہے اس کو دیکھیں یہ اکیلا ہوتا تو ادھر اس کو آپ کہہ لیں f 2 on 2 by 1 اور اگر اس کی force اس پہ دیکھیں یہ اکیلا ہوتا تو ادھر لگتی اس کو آپ کہہ لیں f 2 3 آپ resultant force نکال نہیں ہے head to tail سے add کریں یہ دیر students پہلا vector مال لیں یہ f 2 1 اور اس کے head پر اس کی tail بنانی ہے تو یہاں آجائے گا f 2 3 آپ dear students آپ کی net force کس طرف ہوگی یہ ادھر چاہ رہا جائے یہ ادھر چاہ رہا جائے تو اب answer کے آئے گا ان دونوں کے in between اور یہ آپ کے پاس آئے گی resultant force یہ ورہی اگر مجھے انہی option سے question پوچھا ہوتا تو اس کو میں یہاں ایسے بنا کے دیکھتا تو یہ west اور south کے درمیان تو میں اس کا answer لکھتا یہ چار دی اسی طرح سے آپ لوگ اس کو خود دیکھیں اگر میں q3 پوچھ لیتا تو force کدھر ہوتی یہ options ہیں اور ایک چیز اور question assignment ہے بچو اگر یہ minus charge ہوتا اور یہ چیز میں نے آپ سے جو پہلے پوچھ ہے کہ one اس کے اوپر force بتانی ہے یہ minus charge ہوتا یہ plus یہ minus یہ plus تو اب آپ نے force کی direction بتانی ہے اب آپ نے answer بتانا ہے ان میں سے کون سا ہوگا یہ اس کو ضرور solve کیجئے گا ایک اور بات یہاں پر یہ تھی just direction آپ force کی magnitude بھی نکال سکتے ہیں مطلب میں فرض کر لیں یہ plus ہی ہے اور مجھے کہا گیا force یہ direction نہیں مجھے اس کی value بتائیں کتنی ہوگی تو اب dear students value کے لیے ہم لوگ پھر فردر اس کو solve کریں گے اب آپ کو پتہ ہے equilateral triangle ہے equilateral triangle میں internal سارے angle 60 60 ہوتے ہیں کسی بھی triangle میں تینوں angles کا sum کیا ہوتا ہے 180 degree چلے یہ اس کے اوپر force کس کے اوپر نکال نی ہے f1 نکال نی ہے کس کے اوپر f یہ اس کے اوپر force نکال نی ہے on کے one یہ اس کے اوپر force value نکال یہ وہی بات اس کی force a کدھر ہوگی f1 2 اور a کدھر ہوگی f 1 3 یہ بھی ہم نے بات کی تھی دیکھیں یہ angle 60 ہے تو یہ angle بھی کیا ہوگا 60 یہ آپ کو پتا ہے یہ دونوں angles equal ہوتے ہیں اب آپ کو میں ایک فارولا بتایا تھا first year میں بلکہ آپ کو approve بھی کروایا تھا کہ دو vectors کو آپ add کریں تو ان کا resultant جو ہے وہ اس relation سے آپ نکال سکتے resultant کی magnitude یہاں پر کیونکہ دونوں charges یہ distance بھی same ہے اس کا بھی اس سے same ہے تو اگر آپ یہاں پر بات کریں گے تو یہ دونوں forces ہیں f 1 3 اور f 1 2 دونوں کی magnitude جو ہیں magnitude کی میں بات کر رہا ہوں دونوں کی magnitude equal ہوں گی اگر دونوں کی magnitude equal ہیں تو دونوں کو آپ f ہی کہہ لیں اس کو بھی f کہہ لیں magnitude کیوں equal کہی ہے distance بھی same دونوں سے اور یہ charge اور یہ charge سارے equal value کے ہیں تو magnitude same یعنی اب یہاں سے جب آپ resultant نکال لوگے تو کیا کریں f جو resultant ہے وہ آپ نے نکال لی ہے وہ آپ کے پاس آئے گی under root f square plus f square plus 2 f f اور cause of 60 cause 60 کس equal ہوتا ہے 1 by 2 2 سے 2 cancel یہ آپ کے پاس آجائے under root 3 f square تو یہ آجائے گا under root 3 into f تو یہ آپ کے پاس resultant force کی magnitude آجائے f کیا ہے وہ آپ نکال لیں اگر charge کی value دی ہوئی ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ 3 charges ہیں اس system کو solve کر سکتے ہیں یہ تو 3 charges ہیں میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ جتنے مرضی charges کو solve کر سکتے ہو آگے میں آپ کو مشکل کام کی طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہا تھوڑا سا hint وغیر آپ کو دے دیتا ہوں یہ ایک square ہے سکیر سمجھتے ہے جس کی ساری سائیڈوں کی length سیم ہوتی سوچیے گا کہ force on جو ہے force on q for اس کی just direction بتائیے گا کدھر ہوگی اس کے اوپر جو force لگ رہی ہے تینوں کی اس کی direction آپ نے سوچنا ہے کدھر ہوگی اور magnitude بھی سوچنا ہے کیسے فائنڈ کریں گے اس کو میں آپ لوگوں کو solve کر واؤں گا لیکن ابھی میں آپ کی assignments ہوگی یہ تھا کولم zla کی vector form اور اس سے related کچھ basic concepts میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ہر problem آپ کر سکوگے میں جسٹ آپ کو یہ کہتا ہوں کسی قسم کا problem بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس سے لڑ سکوگے اور ایک teacher کا کام یہ یہ ہوتا ہے آپ لوگوں میں ایک سوچ پیدا کرنا باقی آپ لوگوں نے آگے خود practice کرنی ہے اور میں بھی آپ لوگوں کو ان چیزوں کی practice کرواتا رہوں گا next lecture ہمارا بہت important ہے اور next lecture ہوگا کہ coulum constant cake کے اندر کی دنیا کیا ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ